آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار اکیشن کے افیچر چینل پر عدمی اور سکاپ کی پروگرام بیسد ہے کدا کے کلام پر تو جو کوئی اس فضل کو قبول کرے وہ گناہوں کی موافی اور ہمیشہ کی زندگی کا بارث ہوتا ہے تھوڑی سی باپ لمبی ہو گئی بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں ایک جو ڈاکو تھا اس نے صرف ایک بات کہی تھی ایک بات اقرار کیا تھا اس نے اور میں اس حوالے سے میں ان تمام ناظرین کو تمام دوستوں کو جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں جو اپنے کمنٹس کر رہے ہیں ضرور ہمارے اس لنک کو یہ پروڈرم آپ کلمکار انٹرناشنل کے پلٹفارم سے دیکھ رہے ہیں تو میں رومیوں کے مطابق مقدس پر رسول کا خط جو ہے انہوں نے رومیوں کو لکھا اس میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اس مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا یہ ہے اقرار ہے یہ ہے یسو المسیح کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار اس کو آپ نے ماننا ہے اور یہی ہے جب آپ کا دن وہی دن ہوگا جسا پر یہ جب پان لیں گے تو آپ اسی دن نجات پائیں گے فردوس آپ کے حق میں ہوگی زندگی آپ کو ملے گی ہمیشہ ایک زندگی ملے گی یہ دنیا کی جو مسیبتیں ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب میں خدا پر ایمان لاتا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے گا تو میری تو مسیبتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے بارے بات کریں گے definitely خدا پر ایمان لانے سے آپ کو یہ زندگی جو ہے یہ اس کی جو challenges ہیں اس کے جو مسائل ہیں وہ مجھے آپ کو پادری صاحب کو اور بہت سے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب کو face کرنے ہیں لیکن جو آپ کو ایمان کی دولت ملتی ہے جو آپ کو satisfaction ملتی ہے وہ آپ کو روحانی طور پر ملتی ہے اچھا ایک اگری وصفہ پڑھنا چاہاں پھر میں اگلے چلتا ہوں کیونکہ راستبازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اس ڈاکو نے صرف اقرار کیا تھا اس کے کتنے گناہ تھے شاید نہ میں گن سکتا ہوں نہ کوئی اور جان سکتا ہے لیکن صرف خدا کو پتا ہے تو thank you so much بہت شکریہ تو ضرور اس ہمارے لنک کو شیئر کیجئے پادری صاحب کی باتیں واقعی دل میں اترنے والی باتیں ہیں اور ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں کیونکہ یہی زندگی ہے اور ہمارا زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نجات اپنے آپ کو جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ بڑا مشکل سوال ہے بس ہم اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں مجھے کسی صحیح والے مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نجات یافتہ ہیں تو میں اس وقت ایک سیمنیرین تھا رومان کیتھلک سیمنیری کو میں چھوڑ کے آیا تو میں اس میں زبزب میں پڑ گیا اور میں اچھا میں نے کیا کہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ نجات یافتہ ہوں یا نہیں ہوں مجھے تو یہ یہ تو بات ویسے ہوایی بات کر رہا ہے یا تنز کر رہا ہے کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں یا نہیں ہوں یہ بات ہے وہاں سے آپ کی ترانسفرمیشن شروع ہوتی ہے وہی سے زندگی شروع ہوتی ہے جب آپ یہ اقدم کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں اور ہمارے اس پروگرم کے وسیلہ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ جب مسیحی ہیں تو you should be proud of being Christian because you have hope thank you so much ایک اور بات اگلا سوال جو ہے یہاں پر تھوڑی سی بات کہتا چلوں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے کہ کیا آپ نجات یافتہ ہیں یہاں پر نجات کے تین پہلو ہیں تین زمانے ہیں مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں اگر میں آج مسیح خداوند پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ میرے نجات تہندہ ہیں اور آسموں کے ساتھ فارمیلٹی نہیں نا دل سے نا دورے کے کہنے پر ہاتھ کھڑا کروں گا نا 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 اگر خدا میرے دل کو توڑتا ہے اور سنجیدگی سے اپنی مرضی سے گوشہ نشین ہو کر الہدگی سے میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور ان سے توبہ کرتا ہوں اور سلیب پر کیے گئے مسیح یسو کے کام کو اپنے لیے قبول کرتا ہوں اور درے دل ان کے لیے کھولتا ہوں کہ خداوند آپ پاک روح کی صورت میں میری زندگی میں آئیں اب سے میں اپنی زندگی کا ریموٹ آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے کہ جتنے بھی میرے ماضی کے گناہ ہیں وہ تمام کے تمام مٹ چکے ہیں میں نجات پاچ چکا ہوں اب حال کی بات ہے یہ ماضی کی بات تھی اب حال کی بات ہے کیا حال میں نجات یافتہ ہوتے ہوئے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں بلکل پرفیکٹ اور کامل ہوں اور پاک اور مکمل طور پر راست باز ہوں نہ 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 کوئی بھی کوئی بھی ایسا مسیحی شخص نہیں خواہ وہ عالم یا کوئی چرچ لیڈر یا کوئی بھی جو اپنی فضاء میں ہاتھ بلند کر کے کہے میں مکمل طور پر کامل اور راست باز ہوں نو اب ہم سے جان بوجھ کر تو نہیں لیکن انجانے میں غلطی خطہ آنکھ کی سوچ کی خیال کی بات کی ہو جاتی ہے ہاں ہو جاتی ہے ہم سے اب جو مسیح میں ہے وہ گناہ کرتا تو نہیں رہتا لیکن اس سے گناہ ہو جاتا ہے اب جب گناہ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے پہلا یوہنہ کا خط پہلا باب اور اس کی نو آیت میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے لیکن یہ اقرار اور یہ توبہ صدق دل سے ہو پچتابہ ہو جو میں نے کیا تو پھر یہ نہیں کہ وہ مرچو والی توبہ ادھر سے کھائے بھی جا رہے ہیں ادھر سے توبہ بھی کیے جا رہے ہیں نہ 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 یہ نہیں ہے میری نجات ہوگی جب میں اس بدن کے وطن سے جدا ہو کر آسمانی وطن میں جا ہوں یہ ایک سوال بھی ہے ہو سکتا ہے بہت سے ہمارے دوست یہ جاننا چاہیں گے چونکہ جو اب یہ ہیں کہ مختلف طرح کی ہیں لیکن وہ اس کو چھوڑ دیں اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو نجات کا تصور ہے یہ ایک پروسیجر ہے سینکٹیفیکیشن جسٹیفیکیشن سینکٹیفیکیشن پھر اس کے بعد یہ اور یہ تو اور پہلو ہیں چار پانچ جو پہلو ہیں ریڈیمپشن ہے پھر اس کے بعد آپ جا کے جب آپ اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں پوچھ کر جاتے ہیں یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آپ زندگی اور اس ایمان میں اقرار تو آپ نے کر لیا اقرار کرنا مطلب یہ ہے کہ you know that there is a truth you know there is the there is the salvation or there is the savior ہم جانتے ہیں کیونکہ آپ جان کے جب آپ جانتے نہیں ہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں نجات کا جب آپ جان گئے ہیں تو پھر آپ کا جو پروسیجر جو ہے وہ سیکٹیفائنگ کا سیکٹیفکیشن کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو thank you so much بہت سب بہت زیادہ اچھا ہے کہ ہم اس کو یہ بھی بات ہے کہ نجات یافتہ اور میں نجات پاؤں گا اس میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں ہم جب ایمان لاتے ہیں اقرار کرتے ہیں تو میں نجات پاؤں گا اب اس کو اکثر ہم یہ ضبور پڑھتے ہیں کہ جو خدا ہم کی حق تعالیٰ میں رہتا ہے وہ قادرِ مطلق کی سایہ میں جو رہتا ہے وہ نجات پاتا ہے وہ کیا جو قادرِ مطلق کی سایہ میں رہتا ہے نجات پائے گا یا اس کے وہ بھی present tense ہے جو رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نجات کو جان جاتے ہیں پھر آپ you always try to live in his presence قائم رہنا ہے یہی ہے قائم رہنا جو ہے نجات اچھا پاس آگئے کیونکہ ہمارے پاس time اس لیے بھی نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک اور program بھی ہے تو حصول نجات کے لیے جیسے آپ نے بتا دیا اور اس سے ہماری ہم یہ request بھی کرنا جاتے ہیں پادری صاحب کی طرف سے جو آج ہمارے عالم ہیں اور میں ان کو اس لیے بھی پادری صاحب چونکہ بہت ہی ان کی شخصیت ان کا علم جو ہے بڑی knowledgeable شخصیت بھی ہے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ضرور سوال پوچھئے اور اگلا یہ سوال جو ہے کیونکہ وہ اب دیکھیں ہمارے ان کو ہم نے ان سوالوں کا جواب دے دیا لیکن نجات اور نیک عمال کا تعلق کیا ہے یہ ایک ایک ایسے غیر مسیحی کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ پوچھ سکتا ہے جی بزر سوری میں اس کو ایک بات تو میں کلیر کر چکا ہوں کہ ہماری نجات نیک عمال کے ذریعہ سے نہیں خدا کے فضل کے ذریعہ سے ہے اور اس فضل کو ایمان کے ذریعہ سے قبول کیا جائے تو اب جب ہم رومیوں کے خط کے چھ باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ مقدس پولوس جب رومی مسیحوں کو روح القدس کی تحریک سے الہام کی روح سے خط لکھتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں خدا کا فضل ہم پر ہو گیا تو کیا اس کا مطلب ہے ہون کھلیاں چھٹیاں نے سانوں گڑیاں اڑاندے رہی ہیں نو 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 وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں یہ بات کلیر لی وہاں پر ہے ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احسان جو خدا نے مسیح یسو کے وسیلہ سے مجھ پر کیا ہے اب اس احسان کے تحت مجھے زندگی کا ایک ایک پل گزارنا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے مجھے وہ کرنا ہے جو خدا کی خوشنودی اور خدا کی مرضی کے مطابق ہے جیسے خدا کے کلام کے مطابق ہے اب نجات پانے کے بعد مسیح پر ایمان لانے کے بعد اگر میرے وہی کام ہیں جو میں پہلے کرتا تھا تو پھر کیا فائدہ ہوا یہ صرف اور صرف دین بدلنے مذہب بدلنے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اقرار میں بندوں کو اللو بنا سکتا ہوں لیکن خدا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتا وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کے اس احسان طالے میں آ گیا تو اس کے بعد مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جو اس کی خوشنودی اور اس کی مرضی کے مطابق ہے یہ وہ کام ہیں جن کو عام دنیا میں نیک آمال یا آمال سالے کہا جاتا ہے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم نیک آمال کے فل قائل ہیں فل قائل ہیں کہ نیک آمال ہونے چاہیے اور ضروری ہیں لیکن ایک اہم ترین بات ایک ہی جملے میں کہ ہم نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ نجات پائیں ہاں ہم نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نجات پائیں چونکہ ہم نجات پائے ہوئے ہیں اور پا رہے ہیں اور پائیں گے اس لیے وہ احسان ہمیں یہ تحریک دیتا ہے کہ ہم نیک آمال کریں اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسیح پر ایمان لائیا ہوں میں نجات پائیا ہوں پات چکا ہے ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں وہ باتیں نہیں جو نجات یادتہ شخص کی زندگی میں ہوں تو پھر وہ پہچانا جائے گا او جی ایسے علو بنا رہا ہے نہیں ایسے پر سیب کا درخت لگائیں تو ہم اسے سیب کے پھل کی توقع کریں گے اس کے ساتھ مرچے نہیں لگیں گی بالکل اسی طرح سے جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور جب میں اپنی زندگی سے وہ کروں گا جو دوسروں کی خوشنودی کا سبب ہو کیونکہ کے لیے مخلوق ہوئے ہیں اور ہم اس کی کاری گری ہیں ہمیں نیک کام کرنا ہے نیک کام اس لیے نہیں کہ میں نجات پاؤں چونکہ میں نجات پایا ہوا ہوں اس لیے میں نیک عامال کرتا ہوں جو اس بات کی شناخت ہے پہچان ہے کہ میں واقعی خداون میں ہوں یہ پھل ہے درخت کا آپ کی خود سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک جواب میرا ہر سوال جانتا ہے میرا خدا ہے میرا سارا حال جانتا ہے اور ایک شعر ہے کہ یہ کائنات کی ہر شئے اسی کی ہے تخلیق یہ کائنات کی ہر شئے اسی کی ہے تخلیق سو شرق و غرب جنوب و شمال جانتا ہے آخر شید جو اس ہمارے خوبصور اسے خبر ہے کہ کب کیا کہاں پہ کیوں ہوگا اسے خبر ہے کہ کب کیا کہاں پہ کیوں ہوگا وہ ہر بشر کا رو جو زوال جانتا ہے امین امین جواب میرا ہر سوال جانتا ہے میرا خدا ہے میرا سارا حال جانتا تو بس اب بہت شکریہ اچھا ایک اور جو سوال پوچھ سکتے ہیں کوئی کہ یہ دیکھیں ہمارے جو چیزیں ہیں جو مذہبی طور پر یا ہمارے کچھ رسومات ہیں ہم ان کو آدا کرتے ہیں وہ ایک مذہبی فریضہ ہے جو ایک ظاہرن جو ہے وہ میرے جو نزدیک ہے وہ ایک ظاہرن جو پہلو ہے یا اس کا ایک علامت ہی پہلو ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے ایمال کا بھی تعلق ہے وہ بعد میں کبھی بھی بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب بابت سمار علیہ اور آپ نجات پا گئے اور آپ نے جان لیا یہ ایک جاتا لیکن میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس انجیل مقدس ہے تو رومیو کا خط اور اس کا چھے باب پڑھ لیں تو ببت سمار کے بارے میں بہت کلیر تیچنگ آپ کو مل جائے گی میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی شخص مسیح خداون پر کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور ببت سمار لے وہ نجات پائے گا تو اس کا مطلب پہلے ایمان ہے اب ایمان لائچ چکا ہے اب ہے ببت سمار اور ببت سمار کے تعلق سے ہم یہاں رومیو کے خط میں بہت کلیر پچر ہمیں نظر آتی ہے چھے باب کی تیسری آیت سے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببت سمار لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببت سمار کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح کے جلال کے وسیلہ سے مردم ایسے وہ جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں اور آگے بہت کچھ ہے لیکن میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک ببت سمار ٹاپک ہو سکتا ہے جو ببت سمار ہے ایمان لانے کے بعد یاد رکھئے ببت سمار کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے نجات خدا کے فضل کو قبول کرنے ایمان کے ساتھ نجات ہے لیکن بپیس ماہ کلیسیہ کے سامنے دوسروں کے سامنے ایک اعلانیہ اقرار ہے جیسے یہاں لکھا ہے کہ میں جو پہلا والا نوید تھا وہ مر گیا ہو اور جب پانی کے اندر جایا جاتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پہلے والا جو دنیا کے لیے اور ابلیس کے لیے اور جسم کی خواہش کے لیے اور آنکھوں کی خواہش کے لیے جیتا تھا اب وہ مر کر دفن ہو گیا ہم دفن اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کوئی مر نہ جائے تو اپنی پرانی انسانیت کے اعتبار سے مرنا اور پھر پانی کے اندر جانا سمرات دفن ہونا اور جب پانی سے باہر آتے ہیں تو یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اب میں ایک نئی زندگی میں جی اٹھا ہوں اور پبلک کے صاحب نے یہ اعلانیہ اقرار ہوتا ہے آج بھی ہماری کلیسیا میں دو اشخاص نے ببتیسما پایا پہلے انہوں نے مسیح کو پایا اور اس کے بعد ان کو ٹیچ کیا گیا ہمارا جو چرچ کا پادری ہے اس نے اور اس نے ان کو ببتیسما دیا تو ببتیسما دوسروں کے سامنے باطنی تبدیلی کا ایک اعلانیہ اقرار ہے یعنی اس تبدیلی کا جو مسیح نے زندگی میں کیا ہے ایمان کے ذریعہ سے نجات ہے فضل پر ایمان لانے سے جو خدا کا فضل ہوا ہے اور ببتیسما دوسروں کے سامنے اعلانیہ اقرار ہے کہ اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا میں بدل گیا ہوں اور میں نے جیسوس نہیں رہیسی اور نہیں رہیسی بہت ان کا آپ نے مکمل جواب دیا ہے میں مکمل کہوں گا اور بہت سی ناظرین وہ دیکھیں گے اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بتائیے نیکس پروگرام میں ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے اس کے بعد نیکس کریں گے پروگرام اور ٹاپک جو ہے اس طرح ہی لیکن جو نجات ہے آپ کا جب آپ اقرار کرتے ہیں یسوال مسیح پر ایمان آتے ہیں اور خدا ان کا فضل آپ پر ہوتا ہے تو آپ ایک پروسس میں آ جاتے ہیں جب آپ پروڈکٹ جو ہے جیسے باس اب نے کہا کہ جب آپ مرتے نہیں ہیں مرنا سے مراد میری یہ ہے کہ یسوال مسیح وہ اب آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ خدا اندر اپنے لائف سائل میں بنائیں سروری نہیں ہے کہ آپ چرچ میں دعا کریں سنڈے کے سنڈے روز اور باقی ہر آپ کا ہر عمل میرا ہر عمل میری ہر بات جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ہونی چاہیے اس میں سے ہمارا کلام نظر آئے اس میں ہمارا ایمان نظر آئے ایمان لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا آپ کے کردار سے آپ کی باتوں سے آپ کے پھنوں سے آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ہم نے پرگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے میں تمام دوستوں کو اور میں ایک آپ دیکھیں گے کلم کار انٹرنیش کے پلیٹ فارم پر دیکھیں گے نیکس پروگرام اور پھر اس یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس کو دیکھیں گے اور یہ پادری صاحب کا میں ممنون ہوں کہ انہیں وقت دیا اور دوسرا پروگرم ہے تو تینکیو سو مج با سب اول بھی کرتے آتے ہیں وہاں پر آپ نے مجھے موقع دیا کہ تھوڑی سی بات کر سکوں مسیحی تصبر نجات پر بہت بہت شکریہ اور ناظرین اگر آپ اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو کلم کار انٹرنیشنل کی فیس بک بھی ہے یوٹیوب بھی ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں لیکن ساتھ میری اپنی بھی ایک ویب سائٹ ہے اردو میں ہے کچھ کتابیں بھی میری ہیں انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے یوٹیوب بھی ہے اس سے مزید آپ تا فائدہ ہو سکتا ہے آن لائن کورسیز بھی کر سکتے ہیں اور بائبل مقدس کی کئی کتب کی آڈیوز میں اور ویڈیوز میں آرڈی تفسیر بھی موجود ہے ضرور فائدہ اٹھائیے ویب سائٹ ہے www.newlifeinstitute.org god bless you thank you so much یہ بہت اچھا بنے انفرمیشن دینا بہت ضروری ہے کسی بھی پلیٹ فارم پر تاکہ لوگ اس بات کو جانیں thank you so much اور اپنا فائدہ اٹھائیں thank you so much بہت شکریہ اور پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ دوسروں کا اور اپنے اور دوسروں کا بھی ضرور کہہ رکھئے یہی زندگی ہے thank you so much god bless you all